اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ فیب سلوشنز کی طرف سے لارول سکس اور ویو جیس کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ تھرٹی میں خوش امدیگ کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس لارول سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم فارم جو سیو کا بٹن ہے اس کو ڈیسیبل کریں گے کہ جب تک والیڈ نہیں ہو جاتا فارم وہ سیو کا بٹن ڈیسیبل لے گا اور جیسے ہی وہ فارم ویلیڈ ہوگا سیو کا بٹن بھی انیبل ہو جگا اور اس کے بعد ہم انسرٹ یا ایڈیٹ یہ جو بھی ہم اپٹریشن پرفارم کرنا چاہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو اندر تک ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ کو یہ پسند آیا تو اس کو لائک بھی ضرور کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز پر نیو ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے نوٹفکیشن آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے اپٹریٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی سلاراول سکس اور ویو جی ایس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو اب بٹن کو ڈیسیبل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا جس طریقے سے ہم نے لاؤگن کنٹرولر لاؤگن کمپوننٹ پر کام کیا تھا اس میں ہم نے فارم کو ڈیسیبل کیا تھا اگر ویلیڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک ویریبل لینا ہوگا ویلیڈ کے نام سے اور اس کو بائیڈ فال ہم یہاں پر ٹرو کر دیتے ہیں تاکہ سوری یہاں پر ہم اس کو ٹرو کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم ایک وی فارم ایڈ کریں گے اپنے کمپوننٹ میں تو یہ ہمارے پاس کمپوننٹ ہے کنٹینر ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہمارے پاس ٹائٹل ہے تو اس کارڈ ٹیکسٹ اور ایکشن کے نیچے یہاں پر یہاں پر میں وی فارم لوں گا تو یہاں پر ہم فی فارم ایڈ کرتے ہیں وی فارم اور اس کے بعد اس کی ایک پراپٹی ہوتی ہے ویلیڈ کی تو یہاں پر اگر میں لاؤگن کمپوننٹ میں آتا ہوں تو یہاں پر ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اسی طریقے سے میں اس کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر سیو کر دیتا ہوں سو وی موڈل ویلیڈ ہم نے ایڈ کر دیا میتھڈ پوست ایڈ کر دیا اور وی آن سبمیٹ سٹاپ پریونٹ اس کو ہم نے پریونٹ کیا جب تک وہ ویلیڈ نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ سیو کو پریونٹ کرے گا ایکزیکیوٹ نہیں کرے گا سو یہاں پر وی فارم کو ہم نے اب کلوز کرنا ہے تو ایکشنز کے بعد میں یہاں پر کلوز کروں گا وی فارم کو جیسی کلوز کر کے سیو کیا تو وہ ایرر جو بھی آیا تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہمارے پاس ایکشنز ہیں دو ایکشنز ہیں ایک سیو کا اور ایک کینسل کا تو سیو والے کو ہم ٹائپ کر دیں گے سبمیٹ اور اس کے بعد اس کے سیم ہم جس طریقے سے لاغن کنٹرولر کے اندر ہم نے اس کو پریونٹ کیا تھا آن کلک تو یہ ہم یہاں پر بھی کام کریں گے تو جو ہم نے اٹھ دھریٹ کلک ڈاٹ پریونٹ اس ایکل ٹو سیو کر دیا کہ جب تک ویلڈ نہیں ہے تو وہ اس کو سیو کو پریونٹ کرے تو یہاں پر ہم اس کو دیسیبل کر دیتے ہیں بائی ڈیفالٹ اور ڈیسیبل کرنے کے لیے ہم نوٹ ویلڈ کا چیک لگا دیتے ہیں تو جب تک یہ ویلڈ فالس نہیں ہوگا یہ بٹن ڈیسیبل دے گا جنہیں اگر ویلڈ ٹرو ہے تو یہ بٹن ڈیسیبل ہو جائے گا اور اگر ویلڈ فالس ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا اوپن کر دے گا مطلب سوری ویلڈ ہے اگر فارم ہمارا ویلڈ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ہمیں اس بٹن کو جو ہے وہ انیبل کر دے گا تو یہ ہم نے اس پر چیک لگایا سیو کریں گے اس کو اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک چیز اور چینج کروں گا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ ہم جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے جو سیو کرنے کے لئے ہم سینڈ کرتے ہیں وہ edited آئٹم کے لئے سینڈ کرتے ہیں تو جو میں نے یہاں پر password اور read type password کے لئے use کیا تھا edited Rifault item اس کے جگہ میں نے یہاں پر edited item کر دیا یہ دیکھیں edited item so edited item password اور edited item are password اور اس کے علاوہ جو ہم نے computed property لگائے تھی اس میں بھی اس اور اس پر میں نے چینج نہیں کیا so edited item کر دیں گے یہ اس لئے کیا کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ save method جب ہم call کرتے ہیں یہاں پر save method ان دونوں کے لیے ہم edited item کو ہی use کرتے ہیں new item create کرنے کے لیے یا existing item کو edit کرنے کے لیے صرف وہ property change ہوتی ہے this.edited index اگر وہ greater than minus 1 ہوگی تو it means we are editing record otherwise we are saving the record تو یہ ہم نے اس کو create کر دیا اب next step میں میں اگر اس کو reload کرتا ہوں اب تو hopefully add new user پہ جب میں click کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں button جو ہے وہ disabled ہے اور جیسے میں یہاں پر values دیتا ہوں valid values اور یہ میں نے جیسے valid values دی یہ دیکھیں ہمارا جو box ہے وہ enable ہو گیا اگر جہاں پر میں کچھ اور value دیتا ہوں یا password match نہیں کرتا تو automatically یہ button disable ہو جائے گا تو یہ ہمارا feature اب add ہو گیا اب next میں ہم جہاں پر ایک profile کا model create کرتے ہیں اور profile کو ہم ایک default profile دیں گے اور اس کو return کریں گے اگر اس میں image ہے user نے image add کیا تو وہ image upload ہوگا otherwise ہم اس کو with the default values add کریں گے تو چلیے اب ہم create کرتے ہیں profile کا model with its crud کیونکہ اس میں ویسے ہمیں crud کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے profile میں ایک image کو add کرنا ہے اور تو so edit profile میں جب ہم profile کو edit کریں گے تو currently logged in user کو ہم اس کو change کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر ایک new model create کرتے ہیں so php artisan make model profile minus migration resource controller تو یہ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا resource controller بھی create ہو جائے گا تو اس نے controller بھی create کر دیا successfully اب یہ جو controller ہے یہ basically create ہوگا یہاں پر profile controller تو اس کو ہم نے api والے controller میں لے کر جانا ہے تاکہ ہم اس کو api والے controller میں use کر سکے تو ہم یہاں پر آپ نے ہے لاراول ویو میں اور app کے اندر http کے اندر controller کے اندر یہ جو ہمارے پاس profile controller ہے اس کو میں drag کر کے api controller میں لے جاتا ہوں so یہ ہمارے پاس profile controller ہے جس طرح سے user controller کے اندر app http controllers api ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی api add کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا اب profile controller create ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو link کریں گے ہم user کے ساتھ تو پہلے migration create کر لیتے ہیں so database کے اندر آئے migrations کے اندر آئے اور یہاں پر create profile اس میں میں ایک ہی column رکھوں گا image کا so photo sorry not photo string name is photo comma 255 تو یہ ہمارے پاس ایک ہی ہم نے column رکھا اور اس کو ہم رکھیں گے default images slash no image dot png یہ no image dot png ہم نے net سے download کر کے public storage کے اندر app کے اندر public way اندر images کے اندر ہم نے no image dot یہ والی png file add کر دی ہے ہم اس file کو as a default ہم یہاں پر add کر رہے ہیں تو اگر ہم کوئی image نہیں دیتے تو یہ default image اس میں automatically insert ہو جائے گا تو دو ہی fields یہ automatic ہے ہم نے default کر دی اور یہ بھی automatic time stamps so it means اگر ہم user model میں جائیں یہاں پر user model کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر جب ہم اس کا relationship create کریں گے public function profile return this has one اور profile class with default so with default جو ہے وہ automatically app user profile تو with default کا جو method ہے یہ basically automatically اس میں add کر دیتا ہے یہ دے گے with default all back is equal to true تو اس میں automatically اس میں data insert ہو جائے گا جو default ہم نے migration کے اندر یہ image set کیا ہے یہ automatically insert ہو جائے گا یہ اس کی default value ہے جو بھی new user insert کریں گے اس کے اندر یہ value by default insert ہو جائے گی اب چونکہ ہم نے user create administrator کو تو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہے user controller کے اندر آکے ہم نے یہاں پر not controller جو ہم نے create کیا تھا resource اس کے اندر یہاں پر آکر ہم ایک photo کا column لیں گے اور this profile اور photo تو this profile کی جو بھی photo ہے وہ ہمیں یہاں پر اس photo والے variable میں return ہو جائے گی تو یہ ہم نے اس کا نام photo رکھ ہے تو یہ with default save ہوگا automatically جیسے ہی ہم new user insert کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس resource controller کے اندر user controller کے اندر یہ photo آ جائے گی اب user component کے اندر یہاں پر ایک photo کو display کرنا چاہ رہے ہیں اس photo کو تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر photo کا ایک column add کرنا ہوگا basically ہم اس میں یہاں پر تو میں ضرور نہیں ہے میں یہاں پر add کرتا ہوں text photo comma sortable false یہ میں تمام کو sortable false کر دیا so value is equal to اب یہاں پر یہ value ہم نے یہاں پر photo دیتے ہیں تو یہ default value اس میں سے آئے گا یہاں سے آئے گا تو اس کو ہم photo دے دیتے ہیں یہاں پر edited آئی ہم آئیٹم میں ہم نے آئیٹم میں کیا کیونکہ یہاں پروفائیل سے کریں گے مطلب پروفائل جب user ایڈیٹ کرے گا تو یہ ہمارے پاس photo آگی تو یہاں پر کیا problem ہوئی ہے کامانی لگایا ہے یہاں پر save کیا تو اب جب ہم یہاں پر آئیں گے اس کو دوبارہ login کرتے ہیں user میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں error آ رہا ہے یہاں پر actually check کرتے ہیں کہ error کیا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے storage کے اندر logs کے اندر آج کی date میں جو log ہے اس کو open کریں گے اور دیکھیں گے integrity constraints insert into user name email values یہ کون سا error آ رہا ہے اب میں admin admin dot com سے login ہوتا ہوں اور users میں جاتا ہوں تو definitely یہ error آئے گا کیونکہ یہ جو ہم نے profile sorry جو ہم نے default user create کیا ہوا اس یہ linked نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر اس user کو link کرنا ہوگا تو میں یہاں پر open کر لیتا ہوں sql pro کو connect کرتے ہیں اور یہاں پر db lara view کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس profile کے اندر sorry migration ہم نے run نہیں کی php artisan migrate رو یہ create ہوگی تو اس کو ایک دفعہ refresh کرتے ہیں تو profile آگیا اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں id photo created data اس میں user id column بھی add کرنا تھا تو میں کیا کرتا ہوں php artisan migrate roll back کرتا ہوں roll back کرنے کے بعد یہاں پر table big integer user id یہ ہم insert کریں user id اور default image میں اس کو null label ہم رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو null label اس لئے میں رکھ رہا ہوں کہ اس میں ہم کوئی بھی value جو ہے ایڈ نہ کر سکے اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ run کرتا ہوں migrate کو تو اب ہمارے پاس یہاں پر user id آگیا تو یہاں پر user id میں ہم one insert کر دیتے ہیں اور photo میں ہم یہاں پر دیکھئے automatically images no image dot png جو ہے اس کے اندر insert ہو گیا so images کے اندر no image dot png یہ ہو گیا اب میں admin سے login ہوتا ہوں اب یہاں پر کوئی issue نہیں آئے گا ہمارے پاس یہاں پر images slash no image dot png آگئی اب اس image کو ہم نے ایز image display کرانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہے user component کے اندر جس طریقے سے actions کو display کرو save or cancels یہ ہمارے پاس دو actions ہیں یہ سوری یہ والے نہیں edit اور یہ template جو دو ہیں تو یہاں پر ہم ایک اور template create کریں and template v slot item dot photo is equal to item یہ template ہم نے create کر لیا اب اس template کے اندر ہم image کا source use کریں گے so b image کو use کریں گے تو یہاں پر اگر ہم آتے ہیں image کے images میں یہ ہمارے پاس images ہیں تو اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس image کو copy کیا اور یہاں پر paste کر دیا اس میں src میں ہمارے پاس آجے گا اس کو کر دیں گے item dot photo سے اور اسی طریقے سے lazy source کو بھی ہم bind کر دیتے ہیں item dot photo سے item dot photo so max width 150 دے دیتے 150 by 150 so max cycle 100 100 کر دیتے ہیں یہ صحیح دے گا 100 100 save کیا so یہ اب ہمارے پاس v slot image add یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس image آگیا اب اس کو 50 50 کر دیتے سوڑا اور چھوٹا کر دیتے ہیں so سوڑا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ rounded یا کوئی اس کی اس طریقے سے یہاں پر کوئی image نہیں ہے سو ہم border لگا دیتے اس کو border راؤنڈ کر دیتے ہیں تو فیلحل ہمارا جو ہے وہ task complete ہو چکا ہے ہمارا جو نیو user جو بھی create کریں گے اس کو انسرٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو یہی پر بیل کن دبانا بلکول مت بولیے گا so guys thank you very much for watching this video tutorial take care goodbye and Allah Hafiz